اسلام علیکم پاکستان میں ہوں سحیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جیس سحیل اینک والا یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ سو ایسے بزنس آئیڈیاز شیئر کریں گے جن کو کہ آپ اپنے ڈیلی کی روٹین لائف سے ریلیٹ کر پائیں گے صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک آپ جو جو کام کرتے ہیں اور جن جن بزنس سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے وہ سارے بزنس آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور ایک بات اور کہ میں آپ کو یہ چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ یوٹیوب پہ یا پھر انٹرنیٹ پہ اس جیسے ویڈیو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی اور انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گی تو یہ سو بزنس آئیڈیاز شروع کرتے ہیں جی آپ کی روٹین لائف سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ساتھ ساتھ انہی سب ہی بزنس کو ویولائز کرنا ہے ایک کہانی کی صورت میں یہ بھی آپ کے لئے ایک بزنس اپرچنیٹی ہے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ لوہے کی چار پائیاں بنا کر سیل کر سکتے ہیں آپ لکڑی کی چار پائیاں بنا کر سیل کر سکتے ہیں یا پھر آپ کسی بڑے شہر سے اکٹھی چار پائیاں لے کے آئیں اور اپنے علاقے میں بیچنا سٹارٹ کر دیں اور پھر اس چار پائی کا جو نیٹ ہے جس کو ہم لوگ وان بھی بولتے ہیں یہ بھی آپ کے لئے ایک بزنس آئیڈیا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ وان کی دکان ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسی دکان پہ آپ رسیاں اور چٹائیاں وغیرہ بھی سیل کر سکتے ہیں اور اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ بیڈ سے اترے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بزنس اپرچنوٹی ہے بیڈ کیا ہے جی یہ فرنیچر کی آئٹم ہے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ فرنیچر کا شوروم سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ فرنیچر بنانے کا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ لکڑی کا فرنیچر بھی بنا سکتے ہیں اور آپ لوہے کے فرنیچر بنانے کا بھی کام سٹارٹ کر سکتے ہیں اور لوہے کے فرنیچر بنانے کا کام جنس ہے وہ آج کل بہت انڈیمانڈ ہے اس کے بعد ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ آپ جس بیٹ سے اٹھے ہیں اس کا جو فوم ہے یہ بھی آپ کے لیے ایک بزنس آئیڈیا ہے آپ بیٹ کے فوم کا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اب کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم تو سروڈنٹ ہیں ہم لوگ حاصل کے اندر کلین سے اٹھتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بزنس اپرچنیٹی ہے آپ کلین کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کا ساتھ ساتھ آپ ترپال اور چٹائیاں وغیرہ کا بھی کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے بیٹ کی جو بیٹ شیٹ ہے یہ بھی آپ کے لیے ایک بزنس اپرچنیٹی ہے آپ بیٹ شیٹ کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں اور یہ بیٹ شیٹ کا کام جنس ہے وہ بہت ہی اچھا کاروبار ہے آپ بیڈ شیٹ کی سٹی چینگ کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ بیڈ شیٹ کے مختلف ورائٹی لے کے آئیں شیئر سے اور اس کو اپنی دکان پر رکھ کے سیل کرنا شروع کر سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ چار پائی یا بیڈ سے اترنے کے بعد آپ سب سے پہلے کون سا کام کرتے ہیں آپ سب سے پہلے جوتے پہنتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بزنس اپرچنیٹی ہے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ایک شوز سنٹر کھول سکتے ہیں آپ شوز میکنگ کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ شو پالش میکنگ کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں شوز کے ساتھ آپ کیا پہنتے ہیں جی جرابے پہنتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بزنس اپرچنیٹی ہے آپ جرابوں کا سٹیچنگ پوائنٹ بنا سکتے ہیں اور جرابوں کا ہول سیل کاروبار کر سکتے ہیں آپ نے شوز پہن لیا جی اس کے بعد بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر ویک ہوتی ہے اور وہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اینک پہنتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے ایک بزنس اپرچنیٹی ہے آپ ایک اپٹیکل سنٹر کھول سکتے ہیں صبح اٹھنے کے بعد ہم سب سے پہلے باتروم وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم لوگ ٹوٹیاں اور شاور وغیرہ دیکھتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے ایک بزنس اپرچنیٹی ہے آپ سنٹری سٹور بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نہاتے ہیں جی تو یہاں سے بھی بہت زیادہ بزنس آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں مثلا آپ سابون استعمال کرتے ہیں آپ سابون کی فیکٹری لگا سکتے ہیں آپ شیمپو استعمال کرتے ہیں آپ شیمپو کی فیکٹری لگا سکتے ہیں آپ ٹوٹ پیسٹ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اور اس کو سیل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ٹاول یوز کرتے ہیں تو آپ ٹاول کا سٹیچنگ پوائنٹ یعنی اس کو ہاؤزری بولتے ہیں ٹاول کی ہاؤزری آپ لگا سکتے ہیں جو کہ بہت اچھا کاروبار ہے نیانے کے بعد آپ کپڑے پہنتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے ایک بزنس اپرچنٹی ہے آپ کپڑے کے دکان ڈال سکتے ہیں آپ بوتیک سنٹر کھول سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے تو آپ کپڑے بنانے والی مل بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کپڑے کی سلائی کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ ٹیلر ماسٹر بن سکتے ہیں اور کپڑوں کے ساتھ ساتھ آپ بنیان بھی پہنتے ہیں تو آپ بنیان کی ہاؤزری لگا سکتے ہیں اور اس کا ہول سیل کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ شہروں میں رہتے ہیں اور وہ زیادہ تر پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو آپ کے لئے یہ بھی ایک بزنس اپرچنٹی ہے آپ پینٹ شرٹ کا سٹیچنگ پوائنٹ بنا سکتے ہیں یا پھر آپ ویسے ہی گارمنٹ کی شاپ ڈال کے آپ پینٹ شرٹ کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کپڑوں کی سلائی کے لئے جو نلکی بٹن وغیرہ استعمال ہوتے ہیں تو آپ منیاری کی شاپ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کوٹ اور ویسٹ کوٹ سٹیچنگ پوائنٹ بھی کھول سکتے ہیں اور اس کے بعد پینٹ کے اندر جو بیلٹ ڈلتے ہیں آپ بیلٹ بنانے کا کارخانہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ انٹری ویر پہنتے ہیں جی تو آپ انٹری ویر کی حوضی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آج کل بہت زیادہ لوگ واشز پہنتے ہیں حالانکہ ہر بندے کے پاس موبائل ہے اور اس سے بھی وہ ٹائم دیکھ سکتے ہیں لیکن فینسی واشز کا آج کل بہت زیادہ رواج ہے آپ فینسی واش سنٹر بھی کھول سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کفلنگ یعنی سٹرڈز وغیرہ جو کہ من جیولری کے اندر آجاتی ہے آپ من جیولری کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں لو جی اب آپ نیاد ہو کہ تیار ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں روٹی کھاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے ایک بزنس اپرچنٹی ہے روٹی کیل سے بنتی ہے گندم سے بنتی ہے آپ گندم ہگا سکتے ہیں آپ فلور مل لگا سکتے ہیں یا پھر آپ گندم کے بیو پار کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں اور ناشتے میں آپ سالن استعمال کرتے ہیں اور بازار سے آپ چننی وغیرہ لے کے آتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے ایک بہترین بزنس آئیڈیا ہے آپ ناشتہ پوائنٹ کھول سکتے ہیں آپ نان سنٹر کھول سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ رات کا ساراں صبح فریج سے نکال کے کھاتے ہیں تو فریج کیا ہے یہ جی آپ کے لئے ایک بزنس اپرچنیٹی ہے فریج ایک الیکٹرونس کی ایٹم ہے آپ کے آتر سکتے ہیں آپ الیکٹرونس کا سامان سیل کر سکتے ہیں اور آپ گھر میں جو کھانا پکاتے ہیں گیس کے چولے پہ تو یہ بھی آپ کے لئے ایک بہترین بزنس اپرچنیٹی ہے آپ گیس ریفیلنگ ایجنسی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لہوے کے تندور بنا کے سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لہوے کے گیس والے تندور بنا کے بھی سیل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کھانا کھانے کے لئے جو برتن پلیٹر چمچ وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے ایک بزنس اپرچنیٹی ہے آپ گیا کر سکتے ہیں آپ ایک برطن سٹور کھول سکتے ہیں جس کے اندر آپ پلاسٹر کے برطن بھی سیل کر سکتے ہیں سٹیل کے برطن بھی سیل کر سکتے ہیں اور کانچ وغیرہ کے برطن بھی آپ سیل کر سکتے ہیں لو جی آپ صبح اٹھ گئے آپ نے تیاری کر لی ناشتہ کر لیا اب بات آ جاتی ہے جب بچے کو سکول چھوڑنے کی آپ اپنے بچے کو تیار کرتے ہیں سکول کے لیے اس کو یونی فارم پناتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بزنس اپرچنٹی ہے آپ ایک یونی فارم سنٹر کھول سکتے ہیں آپ یونی فارم سٹیچنگ پوائنٹ لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بچے جو سکول میں سٹیشنی لے کے جاتے ہیں کاپیاں پینسل کتابیں وغیرہ تو آپ ایک سٹیشنی سنٹر بھی کھول سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ سکول بیگ سنٹر بھی کھول سکتے ہیں لو جی بچے نے تیاری کر لیا ہے اب ٹائم آگیا ہے جی اس کو سکول چھوڑنے کا اگر تو آپ اس کو بائیک پر سکول لے کے جا رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بزنس اپرچنٹی ہے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ بائیک کا شوروم بنا سکتے ہیں بائیک کے سپیر پارٹس کی دکان بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو آپ بائیک میکینک کا کام سیکھ کے اس کاروبار کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنے بچے کو کار پر سکول چھوڑنے جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بزنس اپرچنٹی ہے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کار کا شوروم بنا سکتے ہیں آپ کار کے سپیر پارٹس کی شوق ڈال سکتے ہیں آپ اس کے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ میکینک بن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ سیم ٹریکر وغیرہ لگانے کا بھی کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کار واش سنٹر بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنی کار کو اوبر یا کریم پر رینٹ پر چلا سکتے ہیں لو جی اب آپ کے بچے کا سکول آ گیا جی تو انتہائی معذرت کا ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سکول سسٹم بھی ایک بزنس بن چکا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ایک سکول سسٹم بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ٹوچن اکیڈمی سنٹر وغیرہ بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ سکول میں کنٹین وغیرہ کا ٹھیکہ لے کر آپ کنٹین کا بھی کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ سکول کی وین چلا سکتے ہیں یہ بھی ایک بہت بہترین کاروبار ہے لو جی آپ نے اپنے بچے کو سکول چھوڑ دیا اب باری آتی ہے کہ آپ نے آفیس جانا ہے اگر تو آپ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بہت بہترین بزنس اپرچنیٹی ہے آپ پبلک ٹرانسپورٹ کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں لو جی اب آپ آفیس پہنچ گئے ہیں تو وہاں پہ آپ جو جو چیزیں استعمال کرتے ہیں یا جن جن چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں جس سب ہی آپ کے لیے بزنس اپرچنیٹیز ہیں فار ایزمپل آپ آفیس میں فرنیچر استعمال کرتے ہیں چیئرز استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کاروبار کو بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ موویبل چیئرز سیل کر سکتے ہیں اور باقی جو پلاسٹک کے چیرز ہیں آفیس میں استعمال ہوتی ہیں وہ آپ سیل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ آفیس سٹیشنی سیل کر سکتے ہیں آپ لیپٹاپ یا کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں آفیس کے اندر تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بزنس اپرچنیٹی ہے آپ لیپٹاپ یا کمپیوٹر کی شاپ ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ لیپٹاپ یا کمپیوٹر کی اسیسریز کی شاپ ڈال سکتے ہیں آپ ایک آفیس ریکریوٹنگ ایجنسی کھول سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مختلف دفاتر کو سیکیورٹی گارڈ وغیرہ پروائیڈ کرنے کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ سیکیورٹی ایجنسی آپ کھول سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ٹیفن سرویس کا بھی کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ آفیس میں بیٹھے ہیں اور کئی باہر سے آپ چائے مانگواتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے کاروبار ہے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ چائے کے کارنر کھول سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ آفیس میں باہر سے کئی سے کھانا بنگواتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے ایک بزنس اپرچنیٹی ہے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ہوتل یا ریسٹورنٹ وغیرہ کھول سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنے آفیس میں کوئی فلیکس وغیرہ دیکھتے ہیں یا پھر آپ کسی کو اپنا وزٹنگ کارڈ دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے ایک بزنس اپرچنیٹی ہے آپ کیا کام کر سکتے ہیں آپ پرنٹنگ کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ فلیکس وغیرہ پرنٹ کرنے کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وزٹنگ کارڈ بروشرز پمپلٹ وغیرہ آپ پرنٹ کرنے کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جو ڈاکومنٹس کپی وغیرہ کرواتے ہیں آفیس کے اندر تو یہ بھی آپ کے لئے ایک بزنس اپرچنٹی ہے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ فوٹو سٹیٹ کی شاپ کھول سکتے ہیں سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ کولیگز مل کے باہر کہیں گھومنے جاتے ہیں کہیں کھانا وغیرہ کھانا جاتے ہیں کہیں پیزا برگر وغیرہ کھانے جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے ایک بزنس اپرچنٹی ہے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ایک پیزا ہٹ کھول سکتے ہیں آپ برگر یا شوارمے کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ فاسٹ فوڈ کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ بریانی کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ہر جگہ اپنا موبائل فون یوز کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے ایک بزنس اپرچنٹی ہے آپ کیا کام کر سکتے ہیں آپ موبائل شاپ بنا سکتے ہیں موبائل ریپیرنگ لیب بنا سکتے ہیں موبائل اسیسریز کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں موبائل اسیسریز کا ہول سیل کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایزی پیسہ ایزی لوڈ وغیرہ کا بھی کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں لوگ جی اب آپ کے آفیس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اب واپس گھر جا رہے ہیں راستے میں سے آپ کہیں سے سبزی وغیرہ لیتے ہیں فروٹ وغیرہ لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین بزنس اپرچنٹی ہے آپ کیا کام کر سکتے ہیں آپ فروٹ کا سٹارل لگا سکتے ہیں آپ سبزی کی شاپ ڈال سکتے ہیں یا پھر سبزی کا سٹارل لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دودھ گھر لے کے جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بزنس اپرچنٹی ہے آپ کیا کام کر سکتے ہیں آپ دودھ کی شاپ ڈال سکتے ہیں یا پھر دودھ سپلائی کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں دودھ کا کاروبار آپ کس طرح سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کی آل لیڈی ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ آپ کریانے وغیرہ کی شاپ پہ جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بزنس اپرچنٹی ہے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کریانے کی شاپ ڈال سکتے ہیں اب آپ آفیس سے گھر واپس آ چکے ہیں گھر آ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آئی تو آپ کے بیٹے کی سالگیرہ ہے تو یہاں سے بھی بہت سارے بزنس آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں فار ایزمپل آپ کیک بیکنگ کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ گفٹ سنٹر کھول سکتے ہیں آپ کھلونوں کی شاپ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ڈیکوریشن کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سالگیرہ پر جو بیلون استعمال ہوتے ہیں آپ بیلون میکنگ کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ شاپنگ مال جاتے ہیں شاپنگ کے لیے تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بزنس اپرچنٹی ہے اگر آپ کے پاس بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے تو آپ ایک بہت بڑا شاپنگ مال کھول سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ آئی ٹی سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ شاپنگ مال کے سوفٹ ویر وغیرہ بنا کے بھی ان کو سیل کر سکتے ہیں شاپنگ مال سے آپ سمان خرید کے آتے ہیں تو وہ آپ کو شاپنگ بیگ کے اندر سمان دیتے ہیں تو یہ شاپنگ بیگ کا بھی بزنس آپ کر سکتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی اچھا بزنس ہے اور سب سے بڑی بات جس گھر میں رہتے ہیں آپ یہ بھی آپ کے لئے ایک بزنس اپرچنیٹی ہے آپ کیا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ پراپٹی ڈیلنگ کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کنسٹرکشن کے ٹھیکے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کنسٹرکشن میٹیریل لوگوں کو پروائیڈ کر سکتے ہیں آپ انٹیریئر ڈیزائننگ کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ چھتوں کی سیلنگ کو کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ رنگ سازی کر سکتے ہیں اور پاکستان میں تقریباً ہر گھر میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو یہ بھی آپ کے لئے ایک بزنس اپرچنیٹی ہے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ انویٹر بنا کے سیل کر سکتے ہیں آپ سولر پینل سیل کر سکتے ہیں آپ جنریٹر سیل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ گھر میں ہوم بوتیک سنٹر کھول سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ مہینے میں ایک دو بار کسی سلون پہ جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بزنس اپرچنیٹی ہے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ہیر ڈریسر سلون وغیرہ کھول سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جسٹ انویسٹمنٹ کرنی ہے کاریگروں کو ہائر کرنا ہے ان سے کام کروانا ہے اور آپ نے پرافٹ کمانا ہے اور اس کے بعد آپ اگر جم جاتے ہیں ڈولے شولے وغیرہ بنانے کے لیے تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بزنس اپرچنیٹی ہے آپ جم بنا سکتے ہیں آپ جم کی ٹریننگ دے سکتے ہیں یہ بھی آپ کے لیے ایک بہت بہترین کاروبار ہونے والا ہے اور اس کے علاوہ آپ جم کے باہر جو جوسر وغیرہ لوگ لگا کے سیل کرتے ہیں تو آپ اس کا بھی کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کرکٹ کے شکین ہے یا پھر کسی بھی کھیل کے شکین ہے اور آپ کئی کھیلنے جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بزنس اپرچنیٹی ہے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ سپورٹس کا سامان سیل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بندہ بیمار ہے اور آپ کسی فارمیسی سے میڈیسن لے کے آتے ہیں تو فارمیسی بھی آپ کے لیے ایک بزنس اپرچنٹی ہے جب آپ اپنی گاڑی میں پیٹرل ڈلواتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بزنس اپرچنٹی ہے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ پیٹرل پمپ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ منی پمپ وغیرہ بنا سکتے ہیں نوزل وغیرہ لگا کے جو کہ آج کل بہت ہی پرافیٹیبل بزنس ہے اور اس کے علاوہ آپ روڈ کنسٹرکشن کے کانٹریکٹس لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ایونٹ مینجمنٹ کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ دوسرے لوگوں کے خوشی غمی کے ایونٹس کو مینج کریں گے اور ان سے وہ اپنے چارجز وصول کریں گے ایونٹ مینجمنٹ کے اندرے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں لائک سپارٹ لائٹ آپ سپارٹ لائٹ کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ دی جے بن سکتے ہیں آپ کیٹرنگ کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کک بن سکتے ہیں آپ پکوان سنٹر کھول سکتے ہیں اور اس کے علاوہ گھروں میں اور مختلف دفاتر میں جو کیمرے لگے ہوتے ہیں سکیورٹی کیمرے آپ ان کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے بچے جو ریڈی میٹ سوٹ پہنے ہوئے ہیں آپ بیبی گارمنٹس کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ بریلر گوشت کے شوقین ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے ایک بزنس اپرچنٹی ہے آپ پولٹری فارمنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لیئر کے اِنڈے کو کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ فینسی بارڈ بریڈنگ کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ گھروں میں جو الڈی بلب لگے ہوتے ہیں اس کا بھی کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی پروفٹیبل بزنس ہے تو یہ تھے ہمارے آج کے بزنس آئیڈیا اگر کوئی آپ کے مائنڈ میں کوئی بزنس آئیڈیا ان کے علاوہ ہے تو کانڈلی کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل سویل اینک والا کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے گئے بیل کا ایکن اس کو ہی پریس کر کے آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیجئے گا تاکہ ہمارا ہر نیا آنوالا بزنس آئیڈیا سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمیں انسٹاگرام پہ فالو نہیں کیا تو وہاں پہ بھی ہمیں فالو کریں وہاں پہ آپ کو ریگلر بیسز پہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی تو یہ تھے جی ہماری آج کی ویڈیو تو ملتے ہیں جی ایک نئی ویڈیو کے اندر ایک نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لئے سحیل خان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ